یا ایہا اللذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو خضو پکڑو لیلو اختیار کرو حضرکم اپنا بچاؤ حضر اور حضر کا ایک ہی معنی ہوتا ہے کسی خوفناک چیز سے ہشار اور چکنہ ہونا الیرٹ ہونا تو خضو حضرکم اپنا بچاؤ کر کے رکھو محتاط رہو یا یہ کہ وہ چیز تیار رکھو جس سے تم اپنے آپ کو بچا سکو فن فرو سو باتن پھر نکلو سو باتن الگ الگ فن فرو کا لفظ جو ہے نون فیرے سے ہے نفر نفری کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نفر کا معنی ہوتا ہے نکلنا جانا تو نکلو اور مراد ہے جنگ کے لئے نکلو سو باتن سو باتن کی جمع ہے سے بے چھوٹی تے علف کے بغیر سو باتن سو باتن کہتے ہیں دستوں کو ٹکڑیوں کو تو نکلو الگ الگ دستوں کی شکل میں یا ٹکڑیوں کی شکل میں چھوٹے گروپس کی شکل میں اونفرو یا نکلو جمعن اکٹھے سارے کی سارے یعنی اکٹھے بھی نکل سکتے ہو اور الگ الگ دستوں کی شکل میں بھی نکل سکتے ہو جیسے کہ سورة التوبہ میں آتا ہے انفرو خفافاً و ثقالاً نکلو ہلکے ہو یا بوجل یعنی تھوڑے ہو یا کم اب انفرو جمعہ یا پھر سب نکلو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی جنگ کے موقع پر سب کا نکلنا ضروری ہے ہاں اگر حالات اس کا تقاضہ کریں اور امام وقت اس کے لئے لوگوں کو بلائیں ورنہ عام حالات میں جیسا جیسا تقاضہ ہو جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق جیسا کہ سورة التوبہ کی آیت نمبر ایک سو بائیس میں کہا گیا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ سارے ہی مومن نکل کھڑے ہوتے کیونکہ یہاں لکھا ہے نا مِنْ فِرُوا جَمِیَا تو وہاں کیا آیا کہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ سب نکل کھڑے ہوں بلکہ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تَعِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان میں سے ہر بستی کا ایک گروہ نکلا تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَا اللَّهُمْ يَحْزَرُونَ اور اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو خبردار کریں جب وہ ان کے پاس پلٹیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ پھر سب کے سب ایک کام نہیں کریں گے کچھ لوگ اپنے آپ کو تعلیم کے کام کے لئے مخصوص کریں گے اور وہ اس کام میں مہارت پیدا کر کے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے تو یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے کہ ایمان والوں کو اپنے دشمنوں سے چکرنا رہنا چاہیے اور پھر جیسے بھی حالات ہوں اس کے مطابق اپنے دین کا دفاع کرنا چاہیے اور پھر یعنی یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ مومن جو ہے وہ ہوشیار ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے یعنی معاملہ فہم ہوتا ہے خطرات کو محسوس کرتا ہے حالات کو فورسی کر سکتا ہے اس کے مطابق تیاری رکھتا ہے تو یہاں اہل ایمان کو دین کے خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں چکنہ رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا بچاؤ رکھو محتاط رہو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو نصیحت کی جا رہی ہے اس کی غرص کیا ہے کیوں یہ نصیحت کی جا رہی ہے ایک تو یہ یاد رکھئے کہ ہر آیت اپنے ایک خاص کانٹیکس میں بھی ہے اس آیت کا کانٹیکس کیا ہے صورت النساء کہاں نازل ہوئی مدینہ میں نازل ہوئی مدینہ میں جنگ احد کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے تھے مسلمانوں کے اوپر دشمنوں کا ایک طرح سے خوف رہنے لگ گیا تھا کیونکہ وہ ایک محابرہ بھی ہے نا کہ دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے اس کا مطلب کیا کہ اگر آپ وری ہوت ملک ہو نا اگر تو آپ اچانک پی لیں تو کیا ہوتا ہے مو جل جاتا ہے جب مو جلتا ہے تو پھر آئندہ آپ ہر چیز جو دودھ سے ملتی جلتی شکل کی ہو اس کو بھی پھونک پھونک کے یعنی تھنڈا کر کر کے پیتے ہیں جس میں سے چھاچ چھاچ ہوتا ہے لسی جس کو آپ بلتے ہیں تو لسی تو آلڈی تھنڈی ہوتی ہے اب جس کا مو دودھ سے جل گیا ہو وہ اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ وہ لسی میں بھی پھونکے مار کے پیتا ہے تو یہ کس چیز کے لیے محابرہ ہے احتیاط کے لیے کہ وہ بہت محتاط ہو جاتا ہے تو جنگ احد میں چکے مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور اس شکست کی وجہ سے ان کے اندر ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا لہذا وہ بہت چکنے ہو گئے تھے اور ہمیشہ فکر کرتے تھے کہ کہیں کسی وقت دشمن حملہ آور نہ ہو جائے اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ مدینہ کے اردگرد جو لوگ تھے اور خود مدینہ کے اندر جو منافقین تھے وہ آئے دن بے سوچے سمجھے سنی سنائی باتوں کو لوگوں کے اندر مشہور کر دیتے تھے اوہ دشمن آ رہا ہے اچھا اس سے کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کے اندر ایک خوف و حراس کی کیفیت ہوتی تھی امن رخصت ہو گیا تھا اور یہ ایک بالکل نیچرل سی بات ہے نا کہ اگر انسان کو زندگی میں کسی وقت کوئی ناکامی ہو جائے تو اس کے بعد اس کی نفسیات کیا بنتی ہے وہ بہت کانشیس ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نیگٹیو تنکنگ بھی آنے لگتی ہے وہ ہر چیز کے اندر مصبت چیز دیکھنے کی بجائے منفی چیز دیکھنے لگتا ہے اندروجیل لیول پر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر زندگی میں مثلاً کسی سے کوئی کار کا حادثہ ہو گیا تو اب وہ سڑک پر نکل کے کیا سوچتا ہے ابھی پھر میں کہیں لگا یا ابھی مجھے کوئی آ مارے گا تو یہ ایک بالکل قدرتی سی بات ہے اگر انسان مستقل طور پر اس کیفیت میں رہے تو اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے اور وہ زندگی میں کوئی تعمیری رول ادا نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ انسان ایک خوف کا شکار رہے اور ہر وقت ہر آواز اور ہر شور پر اس کا دل بیٹھ جائے اور وہ ڈرنے لگے اور ڈر ڈر کے جئے تو اس میں یہ ہے کہ انسان جب خوف کی نفسیات میں جیتا ہے تو تعمیری کام نہیں کر سکتا اٹھ نہیں سکتا اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتا تو اس کا حل بتایا جا رہا ہے اور وہ حل کیا ہے ڈرنے کی بجائے کیا کرو محتاط رہو اپنی سرحدیں مضبوط رکھو اپنا پہرہ مضبوط رکھو اپنی تیاری پوری رکھو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ ایسی جیسے کسی کے گھر میں خدا نخصہ چوری ہو جائے تو اس کے بعد عموماً لوگ کیا کہتے ہیں یہ گھر ہی چھوڑ دو یہ ہوتا ہے نا یہ گھر چھوڑ دو یہ گھر ٹھیک نہیں اب تو آپ کہیں بھی جائیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو مشکل صرف گھر چھوڑنے سے حال نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا خضو حضرکم اپنا بچاؤ رکھو محتاط رہو دروازے کھو لینا چھوڑو سیکیورٹی کا انتظام رکھو اور اس کے ساتھ ساتھ جنگی تیاریاں بھی رکھو فنفرو سباطن ونفرو جمیع حالات جس چیز کا تقاضہ کرے اس کے مطابق اقدام کرو کتنا خوبصورت سبق ہے اجتماعی زندگی کے لیے بھی اور انفرادی زندگی کے لیے بھی کہ انسان کو اگر کبھی کوئی نقصان ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو انسان پھر مایوس نہ ہو خوف زدہ نہ ہو اور پیچھے کو نہ پلٹے اور سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرے کیونکہ خوف زدہ انسان کی ایک اور نفسیات ہوتی کہ وہ وہمی بھی بہت ہو جاتا ہے تو وہ ہمات کا شکار ہو جاتا ہے سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے لگتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا کانفیڈنس کھو چکا ہوتا ہے تو یہاں پر ایک طرح سے کانفیڈنس بحال کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور پھر وار ٹیکٹکس بتائی جا رہی ہیں کہ تم جیسے مناسب سمجھو اس کے مطابق کام کرو وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک تم میں سے تم میں سے کن میں سے؟ مسلمانوں میں سے لَمَنْ أَلْبَتَّ جُو لَا يُبَتْتِ أَنَّ البتَّ ضرور دیر لگائے گا سستی دکھائے گا کہ تم میں ایسے لوگ موجود ہیں اور اشارہ کن کی طرف ہے یہاں؟ منافقین کی طرف کہ جو ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہیں گے وہ نکلنا نہیں چاہیں گے عذر معذرتیں کریں گے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ پھر اگر پہنچے تم کو کوئی مصیبت یعنی وہ تو ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئے اور تم نکل گئے اور پھر اگر کوئی مصیبت آئی تم پر جیسے کہ جنگِ اُحَد میں آئی قَالَ تو اس نے کہا کس نے؟ ایسے لوگوں نے جو خود نہیں نکلتے اور بہانے کرتے ہیں قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ کہ تحقیق اللہ نے مجھ پر تو بڑا ہی انام کر دیا مجھ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا وہ کیسے؟ اِذْ لَمْ أَكُنْ جبکہ نہیں تھا میں مَاہُمْ ان کے ساتھ یعنی شکر ہے میں جنگ پر نہیں گیا شہیداً حاضر میں جنگ میں موجود نہ تھا یہ مجھ پر بڑا اللہ کا فضل ہوا کیونکہ اگر میں جاتا تو میرا بھی یہی حال ہوتا مجھے یہ نقصان اٹھانا پڑتا تو یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ بھی مسلمانوں کو کانشس کرنے کے لیے اور محتاط رہنے کے لیے وہی جو بات ہے نا کہ مومن جو ہے وہ قیس اور فتن ہوتا ہے وہ حالات کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہے اس کی نظر گہری نظر ہوتی ہے اور وہ حقائق کو اندر تک تے تک جا کے دیکھتا ہے صرف اوپر اوپر سے نہیں چیزوں کو دیکھتا گہری نظر سے دیکھتا ہے تو اب حالات بتائے جارے ہیں کیونکہ منافقین کی منافقت سب پر تو نہیں کھولی ہوئی تھی تو منافقین مسلمانوں کے اندر ملے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے گروہ کا حصہ سمجھے جاتے تھے اب جب کسی خوف کے موقع پر یا کسی جنگ کی دعوت کے موقع پر انہیں بلائے جاتا تو وہ اس طرح رییکٹ نہیں کرتے تھے جس طرح مخلص مومن کرتے تھے مخلص مومنوں کا طریقہ کیا تھا جیسے آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جنگ احد کے اگلے ہی دن جب بلائے گیا تو وہ پھر نکل پڑے منافقین نہیں نکلتے تھے کامچور لوگ تھے کسی بھی قربانی کے موقع پر جان چھڑاتے اور بہانے کر کے پیچھے رہ جاتے یہ جو بتہ کا لفظ ہے نا لَيُبَتْتِ أَنَّا یہ بے طوئے حمزہ سے ہے بت ان کا مطلب ہوتا ہے سست ہونا پیچھے رہنا دیر لگانا ڈھیلا پڑنا اور بعض اوقات دوسروں کی بھی ہمتیں پست کرنا اس طریقے سے نہ خود کام کرنا نہ کرنے دینا نہ دوسروں کے لئے کوئی اچھی مثال بننا کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کسی گروہ کے اندر ایکشس بہادر ہو خریجیس ہو ہمت والا ہو مشکل وقت میں ڈرنے گھبرانے اور پریشان ہونے کی بجائے ایک ڈیسیاں لے کے نہیں اس کام میں کیا مشکل ہے کوئی مشکل نہیں یہ کرنا ہے اور یہ ہو سکتا ہے یعنی چیلنجز قبول کر سکتا ہو تو جو ضعیفل اعتقاد اور کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے حوصلے کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں وہ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی حوصلہ مند ہو جاتے ہیں لیکن اگر کسی گروہ کے اندر صرف حوصلے پست کرنے والے لوگ ہوں سست مزاج لوگ ہوں کام نہ کر کے دینے والے ہوں تو ان کا وجود معاشرے کے اندر نقصان دے ہوتا ہے عموماً جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو دیکھ کر ڈیلے پڑ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یہ نہیں نکل رہے تو ہم بھی نہیں نکل رہے اور پھر الٹا اوپر سے جھوٹی خبریں ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں اور وہمی باتیں اور بے وجہ کی منفی قسم کی باتیں عام کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر تمہارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خود بھی پیچھے رہیں گے چھپ جائیں گے خطرے کے وقت نظر نہیں آئیں گے دیر لگائیں گے تم نکلو اور تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو پیچھے سے خوش ہو کے کہیں گے کہ شکر ہے ہم نہیں گئے اور شکر ہے ہم بچ گئے اور ویسے بھی منافقین کا حال پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورة علیمران آیت 120 میں وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُ بِهَا کہ جب تم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں سورة الطوبہ آیت 50 میں آتا ہے وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَتٌ اگر آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے يَقُولُ تو کہتے ہیں قَدْ أَخَدْنَا عَمْرَنَا ہم نے تو اپنا معاملہ سنبھال لیا مِن قَبْلُ اس سے پہلے ہی وَيَتَوَلَّوْ وَهُمْ فَرِحُونَ اور وہ مو مڑ جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہے مصیبت ہم پہ نہیں آئی انہی پر آئی تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں سستی دکھانا پیچھے رہنا کام کے وقت چھپ جانا کام چوری کرنا قربانی نہ کرنا اور خصوصاً دین کے کاموں میں اجتماعی کاموں میں جس میں اسلام کا دین کا فائدہ ہو سب مسلمانوں کی مسلحت ہو ایسے کاموں میں دیر لگانا منافقت کی علامت ہوتا ہے یہ انسان کے نفاق کی نشانی ہوتی ہے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں دین کے لیے کوئی قربانی کیے بغیر ان کو جنت مل جانی چاہیے اور انہیں اللہ کا محبوب بن جانا چاہیے اور انہیں عالی مقامات اور درجات حاصل ہونے چاہیے خواہ وہ اس کی کوئی قیمت ادا نہ کریں تو اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کا طرز عمل کچھ ایسا ہی تھا منافقین کا طرز عمل کچھ اسی قسم کا تھا وہ کیا چاہتے تھے کہ ایک طرف دیندار بھی کہلائیں اور دوسری طرف ان کو کوئی قربانی نہ کرنی پڑے کیونکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ان کاموں پر بھی ہو جو ہم نے کیے ہی نہیں ہم تو یہاں پر ایسے ہی کردار کو کھولا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَلْ لَيُبَطْتِ أَن تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ضرور باز ضرور سستی دکھائیں گے دیر لگائیں گے پیچھے رہیں گے لَيُبَطْتِ أَن ہم اس میں آپ دیکھئے دو ہیں تعقید کے سمبلز کون کون سے لام تعقید کا اور نون شد والا یہ جب دو کٹھے ہو جائیں تو پھر تو شدت پر شدت ہو جاتی کہ ایسے لوگ ہیں جو ضرور باز ضرور یہ کریں گے اور پھر انہیں دو کام ہیں ان کے نمبر ایک خود آگے نہیں پڑھیں گے قربانی نہیں کریں گے اور نمبر دو قربانی کرنے والوں پر اگر کوئی مصیبت آئے تو اس وقت خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ شکر ہے ہم نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا اور ہم بچ گئے تو تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں ترجمہ میں اگر نہیں لکھا تو ضرور لکھ لیں البتہ ضرور سستی دکھائے گا یا ضرور پیچھے رہے گا دیر لگائے گا اس میں ہمارے لئے کیا سبق ہے دیکھیں ایک کام وہ ہوتا ہے جو ہماری ذات کے لئے ہوتا ہے ذاتی کام پرسنل گھر کے کام ان میں عموماً ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ذاتی کاموں میں ہمارا ایٹیٹیوٹ کیا ہوتا ہے جس میں ہمارا کوئی ذاتی فائدہ ہو رسک لیتے ہیں یا نہیں کوئی بھی شخص جو بزنس کرتا ہے وہ رسک لیتا ہے یا نہیں جب انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے رسک لیتا ہے نا قربانی بھی کرتا ہے وقت بھی لگاتا ہے ہر چیز کا خطرہ مول لیتا ہے بعض اقت لوگوں کی طرف سے آنے والی مشکلات کو بھی برداشت کرتا ہے لیکن آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب دین کے کام میں کوئی قربانی کرنی پڑے وقت یا مال یا جان لگانا پڑے تو اس وقت ہم اس طرح آگے کیوں نہیں بڑھتے اس طرح قربانی کیوں نہیں کرتے جس طرح ہم اپنے ذاتی کاموں کے لیے کرتے ہیں یعنی ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ یہ فرق کیوں ہے آپ اپنے آپ کو انیلائز کر سکتے ہیں وہ کون کون سے کام ہیں جن کو آپ شوق سے جلدی سے فوراں کر لیتے ہیں اور وہ کون کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچتے ہیں اور پھر انتظار کرتے رہتے ہیں اور پھر آخر کار شرم کے مارے کاری لیتے ہیں ہم اس ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میری جلدی کس چیز میں ہے اور میری تاخیر کس چیز میں ہے اگر دنیا کے لیے جلدی ہے اور آخرت کے کاموں میں تاخیر ہے تو یہی منافقت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حضیفہ کو قسم دے کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہیں منافقین میں میرا نام تو نہیں لکھا ہوا تھا کیونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیئے تھے نا نام تو کہتے ہیں میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں تھا یہ عمر کہہ رہے ہیں جو اتنی قربانیاں کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کے سب کچھ اور ہر ہر موقع پر قربانیاں کر کے نظر آ رہے ہیں جان سے مال سے وقت سے ہر چیز سے ان کو خوف ہے اور فکر ہے کہ دیکھو میرا نام تو نہیں اس لسٹ میں منافقین والی لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بارے میں منافقت کا خوف بھی رکھتے ہوں کہ کہیں ہمارے اندر تو کوئی ایسی سمٹم یا علامت نہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو ہمیں مخلص علی ایمان سے نیچے لا کے کہیں اور کسی کٹیگری میں شامل کر دے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے ایک چھوٹا سجینی ٹیسٹ میں آپ کو دے رہی ہیں چھوٹ چھوٹی چیزوں کا جائزہ لیجی جب ہم گھر میں ہور لگاتے ہیں تو کس دل سے لگاتے ہیں اگر یہاں لگانا پڑے تو کس دل سے لگاتے ہیں چھوٹا سجینی اپنے آپ کا اندر سے جائزہ لیجی گھر میں اگر ہمیں شیشہ صاف کرنا ہو تو ہم کس طرح کرتے ہیں کوئی چیز بنانی ہو رکھنی ہو اٹھانی ہو کس دل سے اور کس نیت اور کس جذبے سے اپنے ذاتی کام کرتے ہیں اور جب دین کے اجتماعی فائدہ کے کام کرتے ہیں تو ہم کس دل سے کرتے ہیں کس شوق سے کرتے ہیں کس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں بس صرف ڈیوٹی پوری کرنی ہیں گھر میں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ صرف ڈیوٹی پوری کرنی ہیں اس کے لئے یہ میرا کام ہے آخر اللہ کے دین کا کام میرا کام کیوں نہیں اس کام کو ہم میرا کام کیوں نہیں کہتے یہ کسی اور کا نہیں یہ ہم سب کا ہے اور اگر ہم اپنی ذات کے لئے اتنے مخلص ہیں تو ہمیں دین کے نام پر کوئی بھی جو کام ہو رہا اس کے ساتھ بھی اسی درجے کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے اور خاص طور پر وہ کام جس سے براہ راز ہم فائدہ اٹھا رہے ہوں یعنی ہمیں تو دین کے ان سارے کاموں میں حصہ ڈالنا چاہیے جن سے براہ رازت اگر ہمیں ڈائریکٹلی کوئی فائدہ نہ بھی پہنچ رہا کہا یہ کہ وہ جگہ ہیں اور وہ کام جس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا اس میں بھی اگر ہم ہاتھ لگاتے ہوئے ڈریں اور پیچھے رہیں اور بہانے کریں اور کسی نہ کسی طرح چھپنے کی اور بھاگنے کی فکر کریں تو پھر ہم کیا کریں کیونکہ ہمارے سامنے تو کوئی جنگ ونگ تو ہے نہیں ہم نے کہا جانا ہے اور اور کیا ہم قربانی کریں گے دین کی نام پر یہی چھوٹی چھوٹی قربانی ہے نا لیکن ہم عموماً اس وقت جو مسلمانوں کا دین کے معاملے میں رویہ وہ کچھ اسی طرح کی ہے کہ اپنی ذات مقدم ہے اجتماعی کام سے وہ اس دن مجھے کوئی کسی جیو کا کال بتا رہا تھا کسی ربائی کا کال تھا شاید کوئی کوٹ کر رہا تھا مجھے اب نام اور موقع یاد نہیں بھارا اس نے کہا کہ وہ ہم ہم اتنی نمازیں تو نہیں پڑھتے جتنی مسلمان پڑھتے ہیں ہم اتنی دعائیں تو نہیں کرتے جتنی مسلمان کرتے ہیں ہاں ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور مسلمان نہیں کرتے یعنی کہ ہم اجتماعی کاموں کے لیے اور اپنے مشن اور کاؤس کے لیے جو وقت لیتے ہیں اور جو مال دیتے ہیں اور جو اپنی افرٹس لگاتے ہیں وہ مسلمانوں میں نظر نہیں آتی یہاں ہمارے اور ان میں فرق ہو جاتا ہے نماز روزہ اور اپنی تسبیح اور اپنے فائدے کی کچھ چیزیں پھر بھی کر لیں گے لیکن جہاں ایک کلیکٹیولی اسلام کی خدمت کا کوئی موقع آتا ہے تو وہاں ہم اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھتے خواہ ہم کہیں بھی ہوں ضروری نہیں کہ میں اس بلڈنگ کی اور یہاں کی بات کرے کہیں پر بھی کسی فورم پر بھی جہاں بھی ہم جو بھی اللہ ہماری زندگی میں ہمیں موقع دے کچھ کرنے کا تو یہ تو بہت بڑے بڑی قربانیاں جو یہاں مانگی جا رہی ہیں اور چھوٹی چھوٹی قربانیوں میں بھی اگر ہم اس نیت اور جذبے کو خالص نہ رکھیں اور سستی دکھائیں اور کام چوری کریں اور چھپنے اور بھاگنے کی کریں تو پھر یہ کام کون کرے گا اور کون آگے بڑھے گا جو مائنارٹیز ہوتی ہیں نا کہیں بھی جو مائنارٹیز ان کو سروائیو کرنے کے لیے کٹھے ہونا پڑتا ہے مائنارٹیز کو چیلنجز زیادہ ہوتا ہے نا انہیں سروائیو کرنا ہوتا ہے تو وہ اکیلے اکیلے سروائیو نہیں کر سکتے تو پھر ان کا فائدہ کس میں ہوتا ہے انٹرسٹ کس میں ہوتا ہے کہ مل جل کر رہے ہیں اور پھر مل جل کر رہنے کے لیے قربانی ہمیشہ کرنی پڑتی کہیں بھی آپ مل جل کر رہے ہیں اس کے فائدے بھی بہت ہیں لیکن مل جل کر رہنے کے لیے قربانی شرط ہوتی ہے یہ بتا رہی ہیں کہ ٹیری فاکس پہ چائنیز کا ایک چرچ بنا ہے کہ اتنا صاف ہے کہ یہ بعض اوقات وہاں سے ویکنڈ پہ ڈرائیو کرتے ہوئے سلو ڈرائیو کر کے دیکھتی ہیں کہ ایک ایک تنکہ اور ایک ایک چیز وہاں چنی بھی ہوتی ہے لوگوں نے اور انتہائی آس پاس کا منظر صاف ہے تو اندر پتہ نہیں کتنا صاف ہوگا اور مجھے بعض اوقات شرم آتی ہے کہ باہر اسلام کا نام لکھا ہو اور نیچے جہاں جو چیز جی چاہے پھینک دی جائے اور جو چیز جی چاہے بکھری بھی ہو اگی بھی ہو ہم آخر کیا نمونہ پیش کرتے ہیں کس کے لئے یعنی کوئی بھی اسلامی سنٹر ہو اس کی باہر سے بلڈنگ اور باہر سے جو اس کا منظر ہے وہ اتنا اٹریکٹیو ہو کہ راہ چلتا رک جائے رک کے دیکھنے لگے اور دیکھتا دیکھتا اندر آ جائے کہ یہاں کونسی مخلوق رہتی اور وہ کیا کرتی ہے تاکہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں اور پھر جب وہ بلڈنگز اندر سے گن دی ہے تو پھر اس کو لے آئیں ہم اپنی ذات کی اندر کہ پھر ہمارے دلوں میں کیا کچھ ہوگا کیونکہ جیسے ہم اندر ہوتے ہیں نا قدرتی طور پر باہر ویسے ہی چیزیں ہونے لگتی بہرحال آگے چلتے ہیں وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلُمْ مِنَ اللَّهِ اور البتہ اگر پہنچے تم کو فضل اللہ کی طرف سے اور فضل سے مراد یہاں مالِ غنیمت ہے یعنی اگر کسی جنگ میں کامیابی ہو اور مالِ غنیمت حاصل ہو اور مالِ غنیمت یا فضل کس کی طرف سے ہوتا ہے سراسر اللہ کی طرف سے کامیابی بھی اللہ کی طرف سے لَيَقُولَنَّ البتہ وہ ضرور کہے گا کیا کہے گا یَا لَيْتَنِكُنْ تُمَآہُمْ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا فَأَفُوزَ فَوْزًا عَزِيمًا تو میں بھی یہ عظیم الشان کامیابی پاتا عظیم الشان کامیابی اس کے سامنے کیا ہے مال کا حاصل کرنا مالِ غنیمت پانا حالانکہ حقیقت میں عظیم الشان کامیابی کونسی کامیابی ہے آخرت کی کامیابی دنیا کی کوئی بھی کامیابی عظیم الشان کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اب یہ شخص جو اس وقت اس طرح کہتا ہے مال کو دیکھ کر اسے ایک عظیم کامیابی قرار دیتا ہے اور پھر اس وقت سوچتا ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو اس شخص کو یہ بات کس طرح زیب دیتی ہے اور کس مو سے کہتا ہے اور اس کا رویہ کیا ہوتا ہے اور وہ یہ اس طرح کہہ رہا ہوتا ہے کہ علمتکم بینکم و بینہو مودہ گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی قریبی تعلق کوئی پیار محبت کا رشتہ تھا ہی نہیں تو یہاں سے کہ ان سے لے کر مودہ تک کا جملہ جو ہے یہ جملہ مطرزہ ہے کلام کے بیچ میں آیا ہے اس کو اگر آپ کسی بھی طرح باقی جملے سے الگ کر لیں تو بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سیدھے جملے کے بیچ میں ایک اور جملہ کیوں آیا جملہ مطرزہ نمبر ایک تو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے کلام میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات ہو رہی ہوتی ہے بیچ میں سے روک کر دوسری بات واضح کر کے اور پھر جملہ مکمل کیا جاتا ہے انہیں بیچ میں دوسری بات ایسی لائی جاتی ہے کہ جو اس کی اہمیت کو اور زیادہ واضح کرتی ہے تو جملہ یوں مکمل ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل پہنچے تو کہتا ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا اور بہت بڑی کامیابی پاتا اور وہ شخص یہ بات اس انداز سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ گویا تمہارا اور اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس کو تم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی تمہارے مشن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اس کو ساری دلچسپی صرف اور صرف کس سے تھی مالِ غنیمت سے لہٰذا مالِ غنیمت پانے کے لیے تو وہ للچاتا ہے یا یوں کہیے کہ مالِ غنیمت میں حصہ پانے کے لیے تو وہ للچا رہا ہے اور اس کا وہ عظیم الشان کامیابی قرار دے رہا ہے اور اس کے برعکس جو جنگ میں جانے کا اصل مقصد تھا وہ اس کے سامنے ہے ہی نہیں یا پھر کوئی انسانی ہمدردی یا اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی واسطہ تعلق تھا ہی نہیں اب آپ دیکھئے کہ اس آیت سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اگر دین سے محبت کرتا ہے تو لازمان دین والوں سے بھی محبت کرے گا لازمان اس راستے میں چلنے والوں سے بھی اس کو ایک مودت اور محبت کا رشتہ ہوگا اور وہ ہونا چاہیے اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ اس کو اس مشن سے کوئی دلچسپی نہیں دیکھیں نا یہ ایک بالکل نیچرل سی بات ہے کہ جس چیز کو آپ چاہتے ہیں اگر اس کو چاہنے والا کوئی اور بھی ہے تو کیا آپ کی چاہت اس شخص سے نہیں ہوگی جو اسی چیز کو چاہتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے تو پھر قدرتی طور پر آپ کو ہر اس بندے سے محبت ہو جائے گی جو اللہ سے محبت رکھتا ہوگا کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو اپنے سے اس لیے قریب پاتے ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی وہی چاہتا ہے ایک مشن ہے نیوکلیس ایک ہے نا تو جب نیوکلیس ایک ہوتا ہے تو جتنی بھی چیزیں اس کے اردگرد ہوتی ہیں وہ سب اس سے بھی جڑی بھی ہوتی ہیں اور آپس میں بھی جڑی بھی ہوتی ہیں وہ آپس میں ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی اور اگر وہ آپس میں ٹوٹ جائیں تو پھر وہ نیوکلیس سے بھی نہیں جڑ سکتی ٹھیک ہے؟ اسی لئے یہ دعا بھی سکھائی گئی اللہم مرزقنا حبکا اے اللہ ہمیں اپنی محبت دے وحب من یحبکا اور ہر اس بندے کی محبت دے یا ہر اس شخص کی محبت دے یا اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تجھ سے تو محبت کریں لیکن جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت نہ کریں کیونکہ this is a must یہ پوری ایک چین بنتی ہے اور اگر آپ کو ان لوگوں سے محبت نہیں جو آپ ہی جیسا مشن رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے مشن سے محبت میں بھی جھوٹے ہیں اس سے بھی آپ کو محبت نہیں کیونکہ ایک منزل تک پہنچنے کے لیے ان سب کے ساتھ مل کر آپ کو چلنا ہوتا ہے کوئی بھی شخص اس کام میں خصوصا دین کی خدمت کے کام میں اکیلا نہیں چل سکتا تنہا نہیں چل سکتا اسے اپنے ساتھ اور لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے دنیا میں بھی آپ دیکھئے کہ کسی بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے کوئی ایک بڑا پتھر یہ ہلانا ہٹانا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے چار پانچ لوگ چاروں سمتوں سے لگیں گے اور پھر وہ اٹھے گا تو اسی طرح دین کی خدمت کا کام تنہا نہیں ہو سکتا یہ بھاری پتھر کوئی ایک شخص نہیں اٹھا سکتا اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اور لوگ آپ کے ساتھ ہوں جب وہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو ان کے ساتھ کوارڈینیشن ضروری اگر چار پتھر اٹھانے والے باہم کوارڈینیٹ نہ کریں تو خالی زہر لگاتے رہیں تو بھی پتھر نہیں اٹھتا تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی ان منافقین کی حالت یہ کہ پہلے تو نکلتے نہیں پھر اگر تم نکلو اور مصیبت اٹھاؤ تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں شکر ہم نے اپنا بچاؤ کر لیا اور اگر تمہیں کوئی کامیابی ہو تو اس وقت ہی ضرور سوچتے ہیں کاش ہم بھی ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہوتے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ تمہارا اور ان کا ساتھ ہونے کا کوئی اور بھی سبب تھا اور سبب بھی تھا ساتھ ہونے کا محبت کا مودت کا محبت اور مودت کی وجہ کوئی مال نہیں تھا کہ تم اکٹھے ہوئے تھے مال غنیمت کمانے یا دنیا کے فائدے اٹھانے تم تو سب اکٹھے تھے کس لیے اللہ کے دین کی ترقی کے لیے ایک مشن کے لیے فل یقاتل یہاں پھر نیت کو خالص کیا گیا فل یقاتل پس چاہیے کہ جنگ کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اللذین وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا بالاخرہ جو بیش ڈالتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے جو آخرت کمانے کے لیے آخرت پانے کے لیے آخرت چاہنے کے لیے دنیا بیچ ڈالتے ہیں دنیا کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ پھر وہ جب اس راستے میں نکلے تو خالصتاً اللہ کے لیے نکلیں جیسے کہ وہ حدیث میں آتا نا کہ جو اس لیے جنگ کرے لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِيَا لُولِيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو وہی دراصل اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو یہاں پھر ریمائنڈر دیا گیا چاہیے کہ جنگ کریں لڑیں کس میں فِي سَبِيلِ اللَّهِ صرف اللہ کے راستے میں تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مومن کے لیے جنگ صرف ایک ہی مقصد کے لیے جائز ہے کسی دوسرے مقصد کے لیے نہیں اور وہ مقصد ہے اللہ کا کلمہ بلند کرنا جب بھی حالات اس کا تقاضہ کریں جیسے پیچھے آپ صورت البخرہ میں پڑھ چکے نا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْدَاتِ اللَّهِ کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنا آپ بیش ڈالتا ہے خود کو بھی بیش ڈالتا ہے کچھ بھی نہیں باقی چھوڑتا وہ اپنا آپ بھی بیش ڈیتا ہے تو یہاں بھی کیا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی بیش ڈالتے ہیں آخرت کی زندگی پانے کے لیے مراد کی آخرت کی کامیابی پانے کے لیے انہیں چاہیے کہ پھر وہ اپنی نیتیں درست رکھا کریں اور جو بھی وہ کام کریں اللہ کے نام کی بلندی کے لیے کریں نہ اپنا نام بلند کرنا اور نہ ہی کسی دوسرے کا وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو بھی اللہ کے راستے میں جنگ کرے گا فَيُقْتَلْ پھر مارا جائے اوْ يَغْلِبْ يَغْالِبْ آ جائے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ پس انقریب ہم دیں گے اس کو عجر نازیما عجرِ عظیم یعنی اس راستے میں اگر کوئی شخص کسی دشمن کے ہاتھوں مارا جائے یا پھر وہ کسی کو مار دے اور غالب آ جائے تو دونوں صورتوں میں یعنی خواہ غازی ہو خواہ شہید دونوں صورتوں میں اس کے لیے کیا ہے عجرِ عظیم تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے نمبر ایک یہ کہ ایک مومن کسی دنیاوی مقصد کے لیے جنگ نہیں کرتا جیسے اور قوموں کے مقاصد کیا ہوتے ہیں جنگ کرنے کے کبھی کسی ملک کے تجارتی وسائل پر قبضہ کرنا کبھی اس کے یعنی بیسیکلی پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں یا اپنی قوم کے انٹرسٹس ہوتے ہیں تو یہاں پر بیسیکلی کیا سکھایا جا رہا ہے کہ مومن کسی پر زیادتی کرنے کے لیے ظلم کرنے کے لیے ان کی زمین یا ان کے وسائل اور ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ نہیں کرتا بلکہ وہ کس لیے جنگ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے دین کی سربرندی کے لیے آخرت کے فائدے کے لیے تو پہلی بات جنگ کا مقصد بتا دیا گیا دوسری بات اس کا عجر بتا دیا گیا کہ کتنا بڑا عجر ہے اور بعض احادیث سے بھی اس کا عجر پتہ چلتا ہے مثلاً بخاری کی حدیث ہے سحیل بن سعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک صبح یا شام نکلنا دنیا و مافیہہ سے بہتر ہے حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں یعنی واقعی اگر کوئی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور دنیاوی مفادات اور زمینوں کی جنگ نہیں کرتا تو ایسا شخص اگر مارا بھی جائے تو وہ ایسا لطف اٹھاتا ہے کہ بار بار اسی طریقے سے پھر مرنا چاہتا ہے تو فیقتل کی بات یہاں کی گئی پھر فرمایا وَمَا لَكُم اور کیا ہے تم کو لَا تُقَاتِلُونَ نہیں تم جنگ کرتے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اب یہاں اُبھارنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا کہ آخر ایسا کیوں نہیں تاجب کی بات ہے کہ تم نہیں نکلتے اس راستے میں تم نہیں نکلتے جنگ کے لیے وَلْمُسْتَدْعَفِينَ اور کمزور سمجھے گئے مِنَ الرِّجَالِ مردوں میں سے وَنْنِسَائِ اور عورتوں میں سے وَالْوِلْدَانِ اور بچوں میں سے الَّذِينَ وہ لوگ يَقُولُونَ جو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے رب اخرجنا من ہاذِهِ القریتی نکال ہمیں اس بستی سے الظَّالِمِ اَهْلُهَا جس کے رہنے والے ظالم ہو گئے وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْ قَوَلِيَن اور بنا ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی مددگار وَجْعَلْ لَنَا اور بنا ہمارے لئے مِنْ لَدُنْ کا نصیرہ اپنے پاس سے کوئی ناصر و مددگار دفاع کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے تو جہاں ایک طرف مدینہ پر بار بار یلغار ہو رہی تھی وہاں دوسری طرف مکہ میں پیچھے رہنے والے مسلمان جو حجرت نہیں کر سکے تھے عورتیں اور بچے بیمار معذور لوگ ان کو کفار ان کے اسلام کی وجہ سے بہت ستاتے تھے اور تنگ کرتے تھے جیسے آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی حجرت کی وجہ بھی کیا تھی کیوں حجرت کی تھی دشمنوں کے مظالم کی وجہ سے اہل مکہ کے ظلم کی وجہ سے انہوں نے حجرت کی تھی اب جو حمد والے تھے طاقت والے تھے وہ تو حجرت کر کے آگئے لیکن جو کمزور بچے تھے یا عورتیں تھے وہ نکل نہیں سکتے تھے وہ حجرت نہیں کر سکتے تھے اب ان کا اسلام ظاہر کرنا ان کے لئے ایک بہت بڑی مشکل کا ذریعہ بن گیا تھا تو وہ وہاں روتے تھے اور پکارتے تھے کمزور مرد یعنی بوڑے یا بیمار اور عورتیں اور بچے جو کافروں کا ظلم و تشدد برداشت کرنے پہ مجبور تھے وہ فریادے کرتے تھے اللہ سے کیا فریادے ربنا اخرجنا منحازل کریا یا رب تو ہمیں اس بستی سے نکال کس بستی سے مکہ سے کیوں نکال الظالم اہلوہا جس کے رہنے والے بہت ظالم ہو گئے ہمیں ان ظالموں کے چنگل سے نجات دے وہ ظلم کیوں کرتے تھے ان کے اسلام کی وجہ سے اللہ کے بندوں پر ظلم ہو رہا تھا اللہ کا نام لینے کی وجہ سے وَجْعَلْ لَنَا مِلْ لَدُنْكَ وَلِيَا اور بنا ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی مددگار یعنی کوئی ایسا پندہ پیدا کر کہ جو ہمیں اس چنگل سے نجات دلائے اس ظلم سے نجات دلائے وَجْعَلْ لَنَا مِلْ لَدُنْكَ اور بنا ہمارے لئے اپنے پاس سے نصیرہ کوئی مددگار اب اردو ترجمہ تو ولی کا بھی مددگار ہے اور نصیر کا بھی لیکن دونوں کا فرق کیا ہے ولی کہتے ہیں مَنْ يَتَوَلَّ الْأُمُورِ جو مختلف کاموں کا ذمہ دار ہو اور معاملات کو ہینڈل کرنا جانتا ہو جو آپ کو فائدہ پہنچا سکے جو آپ کے کام کر سکے تو یا اللہ تو ہمارے لئے کوئی مددگار ایسا پیدا کر کہ جو ہمیں اس مشکل سے نجات دلائے ہمارے لئے ایسا مددگار ثابت ہو کہ ہمیں ہماری اس مصیبت سے باہر نکالنے والا ہو اور نصیر کا مطلب ہوتا ہے دفاع کرنے والا کہ جو آکے ہمیں پروٹیکٹ کرے اور جو ہمیں ڈیفینڈ کرے حضرت ابن عباس جب اس آیت کو پڑھتے تو کہتے کہ میں اور میری ماں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا یعنی اس آیت میں ہمارا ذکر ہے عبداللہ بن عباس جی چھوٹے تھے نا موسیقا